بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر آج کے جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور آج کے جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں اس ٹاپک کی اس انوان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے میری مراد ای کامس آن لائن خرید و فروخت اور خاص طور پر اس میں پھر ایمازون جو کہ اس وقت بہت زیادہ خبروں میں بھی ہے بکوز کہ پاکستان میں بھی ایمازون نے اپنے قدم رکھے ہیں اور اس کو لے کر بہت زیادہ لوگوں میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے شریح حوالے سے بھی رہنمائی چاہتے ہیں ایمازون کی چونکہ وہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی شریح طور پر بھی اور اس کا جو آپریشن ہے اس کو ایک ماہرانہ رائے سے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جب بھی بھی اس سسٹم کا حصہ بنے اس کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں تو ہم کاروباری لحاظ سے جامت الرشید میں جو سب سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت ہے ان کو ہم نے آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اساز الحدیث ہیں ماہر مفتی ہیں دارالفتہ جامت الرشید گراچی کے ساتھ ہمارا جو مالیات کے اعتبار سے جامت الرشید کا ایک خاص امتیازی شعبہ ہے فق المعاملات المالیہ جس میں معاملات کی فقہ کو فوکس کر کے پڑھایا جاتا ہے اور نہ صرف فقی پہلو پڑھایا جاتا ہے بلکہ ان کو یونیورسٹی سے باقاعدہ بی ایس فائنانس بھی کروائے جاتا ہے تو پروفیشنل ڈگری بھی ان کی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو اس شعبے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے اور ساتھ ساتھ بینکنگ کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے بینک اسلامی پاکستان ایک بہت بڑا اور نامور بینک ہے ہم سب جانتے ہیں اس کے شریعہ بورڈ کے بھی آپ ممبر ہیں تو ہر حوالے سے بڑی ریلیونٹ پرسنیلٹی ہے آپ کی تو ان کا شکریہ دا کریں گے وقت دینے کے لیے اور اب ہم آئیں گے اپنے آج کے ٹاپک کی طرف میں نے جس طرح سے شروع میں آپ سے ارز کیا کہ ای کامرس آن لائن مارکیٹنگ آن لائن خرید و فروخت ایمازون یہ جو پورا ایک سرکل ہے یہ جو پورا ایک دائرہ ہے اس کی اہمیت تو یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس کے امکانات آگے کیا ہیں اور اس کی اہمیت کتنی مزید اس کے حوالے سے کیا ہمیں سمجھنا چاہیے تو میں درخواست کروں گا جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کے سر سب سے پہلے آپ کی نظر میں ایزے بینک پھر ایک ظاہر ہے مفتی ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کے پاس آئے روز اس طرح کی استفتہات مسائل آتے ہوں گے تو آن لائن مارکیٹنگ آن لائن کاروبار کی اہمیت اور مستقبل میں اس کے جو آگے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پر تھوڑی سی اگر بات ہو جائے تو پھر ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں آج ہمارے پاس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس موضوع کی بڑے اہمیت ہے تو اس حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا پہلے تو یہ جو ہمارا مالیاتی مسائل کا پروگرام ہے اس کے اہمیت کے حوالے سے چند جملے پیش خدمت ہے ایک مشہور حدیث ہے جو ہم سب نے سنی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقل نہیں ہو سکیں گے جب تک وہ چار یا پانچ سوالات کا جواب نہ دے کچھ اہدیث میں چار ہے کچھ میں پانچ ہے تو ان سوالات میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس کے مال کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا اور دو سوالات مال کے بارے میں ہوں گے کہ من این اکتصبہ اور و این انفقہ کہ کہاں سے مال کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے تو یہ دونوں پہلو شریعت کی نظر میں بہت اہم ہے مال کمانا اور مال خرچ کرنا کہ اس میں شریعت کے احکام کی رعایت ہو یہاں ایک اہم بات سوچنے کی ہے کہ حدیث میں یہ سوال تو مذکور ہے کہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں کمایا ہے اس لئے کہ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے فطری تقاظوں میں اور فطری ذمہداریوں میں یہ بات اللہ نے شامل فرمائی ہے کہ وہ اس زمین کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اور جتنے ایک شخص سے ہو سکتا ہے اللہ کے احکام کے رعایت رکھتے ہوئے کرتے ہوئے تو وہ آگے بڑھیں شریعت کے بھی بھی پسماندگی کی اور پیچھے رہنے کی ترغیب نہیں دیتی بلکہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اس زمین کی تعمیر کا مطالب آپ سے کیا ہے یہ باہر بے استفعال ہے طلب کا معنی اس میں پائے جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے طلب حکم کے معنی میں ہے تو ہم اللہ کی طرف سے معمور ہے محکوم ہے کہ ہم اس زمین کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے خوہ کسی بھی لحاظ سے تعمیر ہو اس زمین پہ جو بھی تعمیر سرگرمی ہے خواہو انجینئرنگ کے شعبے سے ہے ذراغت کے شعبے سے ہے سروسز کے شعبے سے ہے تجارت کے ہے وہ سب اس میں آتے ہیں تو اس حوالے سے بڑی اہمیت ہے اور قرآن کی جو آیت ہے وَاعَدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَى کہ کفار کے مقابلے میں ہر طاقت کے ذریعے کو حاصل کرو تو اس میں جیسے کہ اسلحہ کی طاقت شامل ہے تو یقیناً مالیات اور معیشت کی طاقت بھی یقیناً شامل ہے اور اس کی اتنی ترغیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے یعنی یہ کہ کوئی نہ کوئی سرگرمی آدمی انجام دے اس کی اتنی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے جس کو وہ لگا سکتا ہے تو وہ پودا لگا لیں اس کو چوڑے نہیں اس شخص کو تو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی حکم دیا گیا ہے تاکہ آئندہ کل کسی اور کے لئے وہ فائدہ من ہو تو ایسی سرگرمیہ اس کو شریعت کا حصہ سمجھنا چاہیے اس میں بلچر کر حصہ لینا چاہیے اور یہ ہے کہ اللہ کی جو احکام ہے جو شریعت نے ہمیں وصول دیا ہے اس کے رعایت تو بارحل ضروری ہے تو یہ تو اس پروگرام کے اہمیت کے حوالے سے باتتی ہے جہاں تک انلائن بزنس کے حوالے سے اور اس کے اہمیت کے حوالے سے بات ہے تو وہ بھی زمین آ گئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بزنس کی جو سرگرمیہ اب تک ہو رہی تھی انہیں نائنٹیز سے پہلے تک تو اس میں اتنی وسط نہیں تھی اور اتنی تیزی نہیں تھی اس کے بعد یہ دونوں چیزیں اس کاروباری دنیا میں آ گئی ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انلائن ہو گئی ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں تو جیسے کہ باقی دنیا میں ہے تو پاکستان میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے اور ابھی تو اور بھی بڑھ لائے ہیں آداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہاں جو اندرونی ملک آن لائن تجارت ہے وہ ایک علب ڈالر سے متجاوز ہیں تو یہ ایک بہت بڑا حجم ہے جو آگے بہت تیزی سے بڑھ لائے ہیں اور ہم اگر دیکھیں تو امکانات اس کے بڑے واضح اس لیے ہے کہ آداد و شمار کی روح سے اس ملک میں چیک کروڑ سے زائد افراد جو ہے وہ انٹرنیٹ یوزر ہے ٹھیک ہے اور ان چیک کروڑ میں پون چار کروڑ جو ہے صرف فیس بک اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے وابستہ ہے اور ان میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچاس فیصد زیڈ جنریشن ہے یعنی وہ افراد اور وہ جوان جو نائنٹیز کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں اور وہ ابھی جوان ہے نوجوان ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت بڑا ایک اہم موقع ہے اس میں آگے بڑھنے کی پیشرفت کرنے کی تو اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کے طریقے سیکھنے چاہیے بلکل اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہمارا جو تعلیم نظام ہے اس پہ سوچا جائے تو مناسبہ انداز میں اس چیز کو بھی شامل کیا جائے اور کچھ ایسے انیشیٹیو حکومت کی طرف سے لے گئے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے ڈی جی سکلز کے نام سے ایک بہت اہم پروگرام ہے جس میں اس طرح کی چیز اور ارکشاب اور تربیت دی جاتی ہے اس طرح حکومت پنجاب کا ایک انیشیٹیو ہے ای روزگار کے نام سے تو اس کے تحت بھی اس شعبے کے حوالے سے مختلف لیکچرز ہے اور تعلیم و تعلیم کا سلسل جاری رہتا ہے تو ہمارے جوانوں کے پاس سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے اور عملا یہ بہت آسان بھی ہے اس میں آپ کو کسی فیزیکل جگہ کی ضرورت نہیں ہے موسم کی گرمی سردی سے بارش سے انچیوں سے آپ متاثر نہیں ہوں گے حقات کیا پابن نہیں ہے انتہائی خود مختارانہ اور انتہائی آسان انداز میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور بہت وسیع پیمانے پر کر سکتے ہیں جس میں پوری دنیا آپ کیلئے مرکیٹ ہوگئے تو اس موقع کو بہت اہم سمجھنا چاہئے اور اس کے شریع احکام سیکھ کر اس کے مطابق اس کاروبار کو آگر بڑھانے چاہئے ٹھیک ہے جزاکو اللہ خیر بہت شکریہ عزیز رحمت صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کی تعمیر کا ہم سے مطالبہ اور وہ مطالبہ حکم کے معنی میں ہے یقینا تو اب اس تعمیر کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کانٹریبیوٹ کیسے کریں گے شریع طور پر پروفیشنلی ہر انداز میں تو آج ہم خاص ایک جو موضوع ہے ہمارا وہ جس طرح میں شروع میں اذکر چکا ہوں کہ آن لائن کاروبار ای کامس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس وقت جس سے کی اس کا عداد شمار جیس کا آپ نے حیران کن طور پر سن لیے ہیں ماشاءاللہ تو حضرت سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آن لائن کاروبار ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی زندگیوں میں اس سے واسطہ رکھتے ہیں اگر کوئی کر نہیں رہا تو وہ پرچیزنگ کی حد تک بارال اس سے وابستہ ہے اور آج کل تو بڑا آسان ہے کہ گھر بیٹے خواتین بھی خریداری کر رہی ہے تو مرد بھی مارکیٹ جانے کی زحمت ہی بہت کم لوگ گوارہ کرتے ہیں چاہے جائے کہ ان کو اپنے کوئی گھومنے پھرنے کا شوق ہو تو وہ چلے جاتے ہیں تو آن لائن کاروبار یا آن لائن جو معاملات ہیں جتنے ان میں شریع جو تقاضیں ہیں ان کو بروے کار لانا یہ سو فیصد ممکن ہے یا اس میں کہیں کہیں شریع طور پر ہم پھنس جاتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ رہنمائی فرمائے شریعت کا ایک عام اصول ہے اور مزاج ہے کہ وہ چیزوں کے حقیقت پر بات کرتی ہے چیز کے جو مظاہر ہے اور جو اس کے عملی شکل ہے اس پر اتنا اسرار شریعت کو نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ چیز اس خاص طریقے سے ہی کرنی ہے صرف عبادات کے فیلڈ ایسی ہے جس میں اس چیز کا احتمام ہے باقی جو معاملات ہیں مالی معاملات تو اس میں شریعت کے ایک عام اصول ہے کہ اس میں اصل عباہت ہے یعنی اجازت ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے دلیل فراہم کرے کہ یہ اس لیے جائز ہے کہ اس کے پیچھے یہ دلیل ہیں بلکہ ہر چیز جائز ہے اور کسی چیز کو اگر ناجائز کہنا ہو تو اس کی دلیل آپ کو دینی ہوگی کہ اس وجہ سے ناجائز ہے تو شریعت جب کسی معاملے کو دیکھتی ہے تو اس میں چند چیزوں کو ملحوظ رکھتی ہے اور اس پہ یقیناً آن لائن کاروبار میں عمل ہو سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے شریعت کا اصول ہے قرآن کی آیت ہے اللہ انتکون تجارتن انترازم منکم کہ جو بھی خرید و فروخت کے معاملات ہو بزنس کے تو اس میں ضروری ہے کہ انسان دلیل رضا مندی سے وہ کام کرے کوئی جبر و اقراح کسی کے اوپر نہ ہو ٹھیک ہے تو دلیل رضا مندی کا اظہار جس جس بھی طریقے سے ہو رہا ہے تو وہ سب طریقے شریعت میں داخل ہیں جیسے کہ آفر ایکسپٹنس ہے تو جیسے کہ ہم آمنے سامنے ہیں اجاب و قبول کر سکتے ہیں تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے چند چیزیں لوگ ہیں ان میں ایک اہلیت ہو ایک الیجیبیلٹی ہو اس بات کی کہ ان کے اوپر کسی کے حقوق ثابت ہو یا ان کے حقوق کسی اور کے اوپر ثابت ہو یعنی پاگل نہ ہو اور ایسا بچہ جو بہت ہی چوٹا بچہ ایک معتبر ایک معتبر جیسے کہ فقہ نے فرمایا ہے کہ سات سالی اس سے زیادہ کہ عمر کیوں تو یہ ایک چیز ہے جس میں متعاقدین کے اہلیت ضروری ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں ان لائن آف لائن سے کچھ فرق نہیں پڑتا جو چیز آپ بیچ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ وہ وجود میں آ چکی ہو ایکزیسٹن نہ ہو نان ایکزیسٹن نہ ہو اور وہ چیز آپ نے پھر اپنی ملکیت میں بھی حاصل کی ہو لائی ہو اور ملکیت میں لانے کے بعد اس پہ آپ کا قبض اور پوزیشن بھی ہو گیا ہو تو یہ چیزیں جیسے کہ فیزیکلی ضروری ہے اور ممکن ہے تو ان لائن کاروبار میں ممکن ہے اور وہ چیز ایسی ہو جو متقوم ہو جس کا شرن استعمال جائز ہو اور جس کی ڈیلیوری پر اور جس کو سفرد کرنے پر آپ قادر ہو تو یہ چند شرائط ہے تو اس میں ان لائن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یقیناً شرع شرائط کی رعایت رکھی جا سکتی ہے اگر کوئی اس کا احتمام کرے جی بہت شکریہ جیزاک اللہ خیر اچھا اگر ہم ایمیزن پہ آتے ہیں سپیسیفک تو ایمیزن ایک ظاہر ہے بہت پھیلاوا سلسلہ ہے بڑا ان کا بہت سارے اس میں اس کی سائنس پوری ایک دنیا ہے وہ تو اس میں بزنس کے جو عام اور معروف طریقے ہیں جو کہ ہر آدمی کی پہنچ میں ہیں ایک تو ان پر تھوڑی سی جو چیدہ چیدہ ہیں وہ آپ ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ان کے شریعہ کام اگر کچھ خاص الگ سے ہیں تو وہ بھی ضرور اشارت فرمائیں گے اور خاص طور پر جو ہم سے سوال پوچھا گیا ہے ایمیزن 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 یہ جو ایمیزن کے دو شعبے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ ڈیٹیل ہم چاہیں گے پلیز جی جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں اہم چیز جو آپ کے لئے ہوتی ہے سبجیکٹ میٹر جس پہ آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں انوینٹری جی چیز جو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز اور اس کو اب کہاں محفوظ رکھتے ہیں کہاں زخیرہ کرتے ہیں سٹورج اس کا کہاں ہوتا ہے تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی انوینٹری کیا ہے کہاں سے ہے اور اس کو اب سٹور کہاں کرتے ہیں تو اس حوالے سے پھر تین بڑے طریقے رائج ہے کاروبار کے آن لائن کے امیزون پر بھی اور باقی اس پر پلیٹ فارم فارم بھی تو اس میں ایک پرائیویٹ لیبل کا ہے ایک ہول سیل کا ہے اور ایک ڈراپ شپنگ کا ہے پرائیویٹ لیبل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی مسنو کسی منفیکچرر سے کوئی چیز بنوالو کوئی پروڈکٹ اس پہ نام بھی میرا ہو اس کا لوگو جو بھی اس کی چیزیں ہے سب میری ہو اور میری ہی شناخت سے وہ چیز بنیں اور پھر اپنے ہی قواعد و ذوابط کے تحت اس کو آگے بیچیں اور اس کی ترسیل کریں تو چیز کا مالک بھی ہوتا ہے اور چیز پہ لیبلہ اور سارے چیزیں بھی اس کے اپنی ہوتی ہیں پروڈکشن کئی اور سے کرواتا ہے مونفیکچرر سے تو اس میں عموماً استثناء کا معاملہ ہوتا ہے کہ اب آرڈر پر مال تیار کرواتے ہیں اور اس میں شرعن کوئی حرج نہیں یہ کہ آپ جب مال تیار کروائے تو اس پہ اپنا نام ڈلوائے اس میں کوئی دھوکے والی بات نہیں ہے جائز ہے اس حوالے سے یہ پیولو اس کا جائز ہے باقی اس کے بعد سٹوریج جو ہے تو سٹوریج کے بھی آدمی اپنے ہاں کرتا ہے جی تو اس کو اب بی ایم کہتے ہیں انہی فلفیلمنٹ بائی مرچنٹ جی اور کبھی اس کی سٹوریج جو ہے وہ امازون کے پاس ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگوں کے پاس بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ مال بنوایا ہے تو اس کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں رسائی آسان ہوں اور جہاں سے ترسیل بھی آسان ہوں تو یہ ہر شخص کو یہ سہولت فراہم نہیں ہوتی تو امازون نے اپنے سٹوریج بنائے ہے اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اب بی ایم ایک طریقہ ہے جس میں انونٹری امازون کے پاس ان کے سٹور میں ہوتے ہیں جس کو فلفیلمنٹ بائی امازون یہ اس کا مخفف ہے تو ان دو طریقوں میں یہ ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل کا طریقہ یہ سب سے مستحکم طریقہ ہے کاروبار کا اگر جس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے رسک زیادہ ہے لیکن آدمی کو کاروبار استحکام پر اسی سے ملتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا بران ہوگا اپنا لیبل ہوگا آپ کی اپنی چیز ہوگی تو اس کے سارے ذمہ داری بھی آپ کے اور اس کے جتنے بھی ایڈوانٹیجز وہ سارے آپ کے ہیں تو اس کو آپ بعد میں جب وسیع کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے سارے فوائد آپ کو ملیں گے تو یہ ایک طریقہ مشکل ہے لیکن بہت دیر پا اس کے فوائد ہے اور اسی کو جن کے پاس انویسٹمنٹ کے صلاحیت ہے تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے صحیح اور ہول سیل میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور کا مال خرید کر لیبل بھی اسی کا ہوتا ہے سارے چیزیں بھی اس کی ہوتی ہیں اس سے مال خرید کر پھر کبھی اپنے ویر ہاؤس میں متقل کرتا ہے کبھی ایمازون کے پاس رکھواتا ہے ایپ بی ایم اور ایپ بی اے سب دونوں طریقے ہو سکتے ہیں تو ان دونوں کاروبارہ میں کوئی زیادہ شریح حوالے سے پرابلم اس لیے نہیں یہ کہ اس میں چیز آپ جب بنواتے ہیں یہ خریدتے ہیں تو اس کے اب مالک بن جاتے ہیں اور مالک ہونے کے بعد آپ کے قبضے میں وہ چیز آتی ہے یا تو اس طریقے سے کہ آپ نے اپنے سٹورج میں اس کو رکھوایا ہے یا کسی اور کے پاس رکھوایا ہے لیکن آپ کے بہاپ پہ اور آپ کے ترو وہ کام ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا نمائندہ ہے اس کا قبضہ آپ کا قبضہ ہے تو جی شریح طور پر ایک ضروری سٹیج ہے قبضے کا پوزیشن کا اس پر اگر سوال بھی ہے اس پر عمل اس صورت میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈراب شیپنگ میں ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں نسبتاً بیان کروں گا ڈراب شیپنگ میں یہ ہے کہ آسانی تو بہت ہے کہ اس میں آپ کا نہ پیسہ لگتا ہے نہ آپ کو کسی سٹورج کی ضرورت ہے کسی اور چیز کی رسک بھی آپ کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس کو لوگ زیادہ اختیار کرتے ہیں لیکن شریح حوالے سے پھر جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا یہ ذرا اس صورت میں مشکل ہے کیونکہ اس میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایش شاپ پر کچھ چیزوں کی تصویریں لگا کر جو کسی اور کی مصنوعات ہوتی ہے تو وہ آپ بیچ رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر کا یہ خیل ہے کہ آپ ہی ہے اس چیز کے مالک اور اس چیز کے بنانے والے یہ جو اوریجنل سیلر ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ملکیت میں آ بھی جاتی ہے تو آپ کے قبضے میں نہیں ہوتی کیونکہ ڈراپ شپنگ میں جو عام طریقہ رائج ہے وہ یہی ہے کہ کسٹمر کا جو ایڈریس ہے تو اس وہ ایڈریس ڈارک جو اوریجنل سیلر ہے ہوت سیلر ہے اس کو منتقل کی جاتی ہے یہ ایف بی اے والا ہاں جی ٹھیک ہے اور اسی اس کی طرف سے پھر شپمنٹ ہوتی ہے ڈارک ڈارک معاملہ ہوتا ہے تو یہ جو ڈراپ شپر ہے بیچ میں اس کا قبضہ نہیں ہوتا تو پہلے تو ملکیت میں ایک چیز نہیں ہوتی اگر ملکیت میں آ بھی گئی ہے مثلا آپ نے اس سے خریداری کا معاملہ کر لیا ادائیگی بھی کر لی مثلا جبکہ ایسا ہوتا نہیں یہ عموما لیکن اگر کر لیا تو یہ قبضے کا اشو تو بارحال اس میں رہے گا تو اس حوالے سے پھر اس میں اور جبکہ قبضے کا جو معاملہ ہے شرعن بہت ضروری ہے سریح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب تک ایک چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو تو آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے اگر آپ بیچیں گے تو اس کا جو نفع ہوگا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا وہ حرام ہوگا اس کا صدقہ کرنے لازم ہوگا اور کھروبار کرتا ہی آدمی نفع کے لیے ہے تو جب وہ نفع جائز نہ ہو تو پھر کاروبار کا کیا فائدہ تو یہ اس میں ایک بڑا ایشو ہے مطلب لیکن اس کا حل بھی اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ ایش آپ سے جب چیزوں کو مطلب پیش کرے لوگوں کے سامنے تو اس میں آپ بھائی ناؤ کا جو آپشن ہے وہ دینے کی بجائے آرڈر ناؤ کا آپشن دیں جس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے چیز خریدی رہا ہے اور آپ اس کو بیچی رہے ہے کوئی ٹرانزیکشن کے الفاظ یا نہیں ہے بلکہ آرڈر ناؤ مطلب بظاہر وہ وعدے کے الفاظ ہے کہ اس نے آرڈر کر لیا اور آپ نے آرڈر ایکسپٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ اس کے تیاری پر لگیں گے ٹھیک ہے تو اس سے یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ملکیت میں نہیں ہوتی لیکن آپ بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ بیچ سکتے ہیں تو اس میں آپ وعدے کا طریقہ اور ایک ڈسکلیمر بھی دے دے کہ چیز ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے لیکن ہم پھر کسٹمر کے طلب پر اس کو حاصل کر کے اس کو فراہم کر سکتے ہیں تو جب بائی ناؤ کی جگہ آرڈر ناؤ کا لفظ ہو اور ساڈ ڈسکلیمر بھی ہو تو یہ مشکل حل ہو جاتا ہے اور کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ابھی معاملہ ڈن نہیں کر رہا بلکہ ایک وعدہ کی پوزیشن میں آ رہا ہے جہاں تک قبضے کی بات ہے تو اس میں سب سے بہتر طریقہ تو کمیشن ایجنٹ بننے کا ہے کہ یہ جو ڈراپ شپر ہے یہ پہلے اس ہول سیلر کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کرے یا زبانی اس کے ساتھ معاملہ کر لے کہ میں آپ کی چیزیں آپ کے بہاب پر بیچوں گا آپ کے بہاب پر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فائنل رسک ہوگا وہ آپ کی طرف ہوگا اور بیچنے والا میں ہوں گا آپ کے وکیل بن کر ہوں گا اور آپ مجھے جو ہے ہر پروڈکٹ پر ایک کمیشن دیں گے تو اس کمیشن میں بھی شرن ازادی ہے وہ ایک متعین رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ ایک پرسنٹیج ہو اور یہاں تک بھی فقہانے اجازت دی ہے کہ یہ چیز آپ سو روپے میں بیچتے ہیں اور سو سے زائد جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کا کمیشن ہوگا بعض فقہانے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں تو اگر دونوں چیزوں کو ملائے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ کرپرسنٹیج ہو اور کچھ اس جو ابو اماؤنڈ ہے وہ ہو تو کمیشن تے کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے عموماً وہ ایک خاص نفق ریشو ہی حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے جو اس کو بھی معلوم ہے اور سیلر کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہے تو اس کو کمیشن کی طور پر تے کر لیں البت اس میں ضروری ہوگا کہ جو فائنل رسک ہے نا وہ برداشت کرے وہ سیلر ٹھیک ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ جب چیز میں نے آپ کے کسٹمر کو بیچی ہے اور میں نے شپمنٹ کام کیا ہے تو خدمات تو میری طرف سے لیکن اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا رسک آپ کا ہوگا میرا نہیں ہوگا تو اگر اس کو راضی کیا جائے اس بات پہ کہ شرعان میرے لئے ضروری ہے اور جو بھی صورت ہوگی تو اس کی پوری تفصیل اس کے سامنے رکھ کر مطلب اگری کیا جائے اور ایک معاہد اگر کمیشن ایجنڈ کا ہے تو پھر اس میں سارے مسائل حال ہو جاتا ہے کیونکہ کمیشن ایجنڈ میں جب آپ ایجنڈ اور وکیل بنتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو قبضے میں ہو کیونکہ اصل جو پرینسپل آپ کا ہوگا جو معاکل ہے جو سیلر ہوگا اس صورت میں اسی کی ملکیت اور اس کا قبضہ آپ کی طرف سے آپ کے لئے بھی وہ کافی ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اپنے ایجنڈ ہونے کو ظاہر کرے کیونکہ وکیل اپنے آپ کو ایک جنوین آدمی اور سیلر کے طور پر ظاہر کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ذمہ داری یا ہے کاروباری وہ بھی اس کی طرف آتی ہے کہ چیز کی واپسی ہے یا جو بھی نقصانات ہے اس کو بھی ابتدا میں یہ فیض کر سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بالاخر یہ چیز اس کی طرف منتقل ہوگی جو پرینسپل ہوگا جو ہول سیلر ہوگا تو اگر کمیشن ایجنٹ کا معاملہ کیا جائے اور اس میں رسک بھی وہ مان لے تو پھر تو معاملہ حل ہے اور بہت آسان ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دو میں سے کوئی ایک بات ضروری ہوگی یا تو چیز آدمی اپنے ہاں فراہم کر لیں یعنی پہلے خرید لیں پھر قبضے میں بھی لیں پروپر ایک طریقے سے یا اگر خود منگانا اور قبضے میں اپنے ہاں رکھنا یہ مشکل ہے تو وہاں جہاں سے چیز اس نے بجوانی ہے وہاں کسی کو اپنا وکیل بنائے نمائندہ بنائے اس کا اپنی کا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے تو توڑی بہت اس میں طلب اور جستجو کی ضرورت ہوگی ایسا آدمی مل جائے گا کہ آپ کے آرڈر کو پھر وہاں سے لے کر بیج دے اور شیپمنٹ کا کام وہ کر لیں آپ کے وکیل کے طور پر یہ کسی ویر ہاؤس میں آپ منتقل کروا ہے لیکن یہ کافی نہیں یہ کہ اس شخص نے جب ڈاریک کسٹمر کو بیجا ہے تو یہ آپ کی طرف سے بھی کافی ہو یہ آپ کی طرف سے کافی نہیں ہوگا بیچ میں آپ کا قبضہ آنا یہ بارحل ضروری ہے خواہ کسی بھی طریقے سے اب اس کو یقینی بنائے اور یہ ایک اہم نکتہ ہے جو شرن ضروری ہے اور اسی نکتے پہ عمل کی وجہ سے پھر توڑا سا یہ کاروبار مشکل بھی ہو جاتا ہے بالکل ایسی ہے تو ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کو آپ ایک نفع بخش ذریعے کے طور پر لے رہے ہیں تو اس کا رسک بھی آپ کو لینا تو چاہیے الغرم بالغنم کا جو اصول ہے یہ آقل کا بھی ہے شریعت کا بھی ہے جس چیز سے آپ کو نفع ملنا ہے تو اس کا توان بھی آپ کے ذمہ ہونا چاہیے تو توڑا سا رسک برداشت کر کے اس کو اختیار کیا جائے تو یہ پھر جائز صورت اس کے ہو سکتی ہے صحیح ہے آن لائن کاروبار جتنے بھی ہیں ہم سب ہم نورمل لائے ہوئی ایمیزون سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ چیز بارحل ہوتی ہے ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ جو مبی ہے جو چیز مطلب بیچی جا رہی ہے اور خریدنے والا خرید رہا ہے وہ چیز واضح ہونی چاہیے اس میں کوئی جہالت نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جو سمن ہے جو ہم جو جو خریدنے والا ہے وہ پیسے آگے اس کو قیمت دے رہا ہوتا ہے اس کی بھی اس کو بھی یقینی بنانا چاہیے اس پہلو کو یہ ساری چیزیں کہ اس میں بھی کوئی تو یہ تو ہر تقریباً تمام ہی آن لائن کاروباروں کے اندر ہمیں اٹلیسٹ مبی سمن تو چلو پتا ہے کہ پیسے ہیں تو وہ آنے کرنسی آنی ہے پی کے آر آنی ہے لیکن مبی تو بارحال مجہول ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ منگواتے کچھ ہیں آتا کچھ ہے ایک دفعہ مطلب ہم نے یہ سوچا کہ میں اس چیز کو اس کوالٹی کا سمجھ کر منگوارا ہوں میں اس لیے سیٹسفائیڈ ہوا تھا کہ یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے پریمیم کوالٹی ہے اور یہ مجھے میں آرڈر کر دیتا ہوں تصویر بڑی اچھی لگی ہوئی ہوتی ہے جب وہ آتی ہے تو وہ ردی ہوتی ہے تو یہ جو ایک پہلو ہے آن لائن کاروبار میں اور یہ ہر دوسرے ویب سائٹ یا جو آن لائن کاروبار کرنے والے ہیں وہاں یہ شکایات مل دی ہیں اس کا کیا یہ معاملہ جس طرح ہم نے شروع میں آپ نے بات فرمائی کہ وہ عجاب و قبول والا جو معاملہ ہے وہ شرط پائی جانی چاہیے وہ انعقاد ہونا چاہیے بے کا اٹلیس تو کیا اس طرح سے اس جہالت کے ساتھ یہ بے ابتداء ہی سے ٹھیک ہو جاتی ہے کہ آگے اس کو چلائے جائے جی جو جہالت ہے بگوٹی ہے اس کی دو صورت ہے ایک تو یہ ہے کہ جو معاملہ ہے جو ٹرانزیکشن ہے اس میں جس چیز کو سبجیکٹ میٹر بنایا گیا ہے اس کا جو تعارف کیا گیا ہے وہ ناقص ہو اس سے اس چیز کی کہ چیز بڑی واضح انداز میں پیش کی گئی اس کے سپیسپیکیشن بھی پوری آ گئی ہے لیکن جب عملاً کسٹمر کوئی چیز ملے ہے تو وہ کوئی دوسری چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دوسری صورت ہے تو دوکیا والی صورت ہے اور اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے وہاں کسٹمر کو بارحال ایک اختیار ہے کہ اس نے جو مطلوبہ چیز حاصل نہیں کی ہے تو اس چیز کو واپس کر سکتا ہے تو معاملے کے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ایک الگ آنسر ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دھوکہ دیا ہے تو اس نے گناہ بھی کیا ہے اور دوسرے فریق کو ایک آپشن ریٹرن بھی ہوتا ہے کہ واپس کریں لیکن جہاں تک پہلی بات ہے تو شریح حوالے سے جو سبجیکٹ میٹر آپ کا ہے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں آوٹ سول آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو اس میں اتنی تعین ضروری ہے کہ وہ دوسری اس جیسی ملتی جلتی چیزوں سے الگ ہو جائیں یعنی کسٹمر کے ذہن میں اور باہر کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے مثلا میں آپ کو اگر ایک میز بیچ رہا ہوں تو اس کی تعین اتنی ہے کہ یہ اس قسم کی لکڑی سے بنی ہے اور یہ کہ اس کا جو طول عرض ہے وہ اتنا ہے تو اتنی بات اگر میں نے بتا دی تو کافی ہے بنیادی طور پر چیز کی تعین ہو اور دوسری چیزوں سے وہ ممتاز ہو جی باقی اس میں بعد میں اگر کوئی مزید ambiguities ہے جو بعد میں دیکھنے سے وہ چیزیں سامنے آتی ہے تو اس میں شریعت نے بہت سارے options دیے ہیں باہر کو خریدار کو جس میں سب سے پہلا خیار اور رؤیت ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے یہ دیکھی اس طریقے سے ہے کہ وہ physical مشاہدہ کا قائم مقام نہیں ہے جیسے کہ تصویر میں ایک چیز دیکھنا تو جب وہ چیز آپ کے پاس physically آئے گے اور آپ دیکھیں گے اور اس اس کا جو مقصد ہے استعمال کا اس مقصد کے بارے میں آپ جانیں گے کہ یہ اس کے لئے کتنا کارامد ہے تو پھر آپ کو اسی موقع پر ایک option ایک خیار ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ چیز کو واپس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ نے معاملے کے وقت کوئی مزید اختیار اپنے لئے رکھا ہے تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی ambiguity رہتی نہیں ہے جو customer کے لئے نقصان کا باعث ہو ٹھیک ہے کیونکہ کچھ تو معاملے کے وقت تے کرنا ضروری ہے اور کچھ کچھ اگر رہ بھی جاتا ہے تو بعد میں وہ options کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اچھا یہ بھی ایک چیز آپ سے مجھے پوچھنی ہے یہ ہمارے سوالات میں بھی ہے کہ online transaction جو ہے یعنی ظاہر ہے پاس جو پیسہ ہے یعنی اس چیز کی قیمت وہ اس باہر کی ملکیت میں جائے گی اور اس کی پاس جو چیز ہے جو میری طرف آنی ہے وہ میری ملکیت میں اور یہ دونوں کام online ہو رہے ہیں تو یہ جو online transaction ہے شرعن یہ کب مکمل کب سمجھی جائے گی یعنی مکمل سے میری مراد یہ ہے کہ میں اس چیز کا ذمہ دار کب ہوں گا اور وہ اس قیمت کا مالک کب بنے گا جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں مسئلن ایمیزون پہ آپ جب چیز دیکھتے ہیں تو پہلے اس چیز کا اشتہار ہوتا ہے ایک لحاظ سے جس میں اس چیز کا نام اور اس کی جو موٹے موٹے بولٹ میں چند خصوصیات ہیں وہ بہین کیا ہوتے ہیں تو اس موقع پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک آدمی ایک چیز کے اپنے سامنے پیشکش کر رہا ہے تشریر کر رہا ہے اس میں نہ باوتاوہ کا حاملہ ہو رہا ہے نہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے کچھ کچھ بھی نہیں اس کے بعد آپ چیز کو بالعموم جو ہے نہ ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں کہ کئی چیزوں کو لے کر پھر بعد میں آپ انتخاب کو بات پچھولتے ہیں کہ بعد میں میں کرلوں گا تو یہ جو ایڈ ٹو کارٹ کا جو مرحلہ ہے اس میں آپ گوئے کہ ارادہ ظاہر کر رہے اس چیز کے خریدنے کا ٹھیک ہے تو یہ بھی کوئی ٹرانزیکشن کا مرحلہ نہیں یہ ارادے کا اظہار ہے وہ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں ختم بھی کر سکتے اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر جب آپ اس چیز پہ جاتے ہیں اور اس میں پورا اپنا ایڈرس اور جو بھی متعلق معلومات ہو دے کر جب آرڈر یا بائی ناو پر آپ کلک کرتے ہیں تو اس موقع پر آپ کی طرف سے آفر جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ ایک سیریس معاملہ ہے مطلب معاملے میں جو سیریس دو پہلو ہے آپ اور ایکسپٹنس تو اس کا پہلا مرحلہ اسی پہتے ہو جاتا ہے اس کو ہم ایجاب کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بھی معاملہ مکمل نہیں ہے جب تک دوسری طرف سے آپ کو کمفرمیشن کی ایکسپٹنس کوئی پیغام نہ آئے وہ مختلف کمپنیوں کی طرف سے مختلف انداز میں آتا ہے درست تو اگر یہ آ گیا ہے تو پھر اس مرحلے پر ٹرانزیکشن ہو گیا ہے اور عموماً جو طریقہ ہوتے وہ یہ ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سیناریو ہو سکتا ہے جس میں یہ آفر ایکسپٹنس کے الفاظ مختلف بھی ہو سکتے لیکن عموماً یہی ہوتا ہے تو اسی موقع پر ہم سمجھیں گے کہ آپ چیز کے مالک ہو گئے ہیں اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ قیمت جو ہے آپ اس کو دیں اور اگر آپ پیسے دے چکے ہیں تو اس کے حیثیت ابھی جو ہے نا وہ پرائس کی اور قیمت کی بنے گئے اس سے پہلے وہ اس کے حیثیت اور قیمت کی تھی نہیں وہ ایک اور حیثیت تھی اس کے تو اس موقع پر جو ہے نا معاملہ پھر مکملیٹ ہو جائے گا ٹھیک نزاکم اللہ خیر شکریہ اچھا ہم وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے سوالات کی ایک طویل فہرست ہے ناظرمہ اور ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت کا انداز آپ کو ہو بھی رہا ہے کہ ایک ایک سوال میں ہم کتنے ڈیٹیل سے کوشش کر رہے ہیں سننے کی بات آج کی اس نشست کا اگر میں آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھوں وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آن لائن پوری اس مارکیٹنگ میں پرچیزنگ میں پورے یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں انشورنس کا انصر بڑا اہم ہے اور تقریبا ہر وہ چیز جو شپنگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے چاہے وہ نیشنلی یا انٹرنیشنلی وہ انشورڈ ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ ہر مطلب آپ پھی کوئی آن لائن بیزنس اگر شروع کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ میں آگیا ہے آپ کہیں نہیں کہیں آپ اس کو ریجسٹر کرواتے ہیں کمپنی کو کہ ہانجی انشورنس تو یہ جو آن لائن کاروبار کے اندر انشورڈ کروانے کا سلسلہ لازمی سطح پر ہے اس کی شریعت اور پر کیا حیثیت ہے اور اس کی کسی مرحلے پر کسی طریقے سے کوئی اجازت ہے یا بالکل یہ جس طرح ہم انشورنس کے مطلب یہاں سے بتاتے ہیں کہ جائز نہیں ہے تو وہی معاملہ ہوگا پلیز جی یہ بات درست ہے کہ جتنا بھی فاصلہ فاصلاتی تجارت ہے تو اس میں انشورنس کا انصر یہ قانونی ریکوارمنٹ ہے جو ان کو ٹرمز ہے جو بین لاقوام تجارت کے اسطلاحات ہے ایف او بی ہے سی آئی ایف ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں بھی انشورنس کا جو پہلو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے اور یہ تیہ ہوتا ہے کہ انشورنس کے جو اخراجات ہے وہ سیلر کے ہے یا مائر کے ہے یہی بات بھی تیہ ہوتی ہے تو یہ تو ہے کہ قانونی مجبوری ہے تو اسے موقع پر پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی مجبوری ہے تو انشورنس کا ایک اسلامی متبادل بھی اگرچہ ہمارے ہاں سے اس پہ فتوہ نہیں یہ لیکن بہت سارے اہل علم افتاہ اس کو انشورنس کا ایک اسلامی متبادل مانتے ہیں تکافل کی صورت میں پھر اس کے بھی مختلف مارڈلز مختلف ملکوں میں تو کوئی بھی مارڈل اس کا ہو لیکن یہ کہ علماء کی نگرانی میں وہ چل رہا ہوں تو اگر اس کو اختیار کرنے کی کوئی سہولت ہو اور کوئی بڑا مشکل اس میں نہ ہو تو یہ لازم ہے کہ جو کنونیشنل انشورنس سے اس کی بجائے جو ہے وہ تکافل جس کا بنیاد وقب پر ہوتا ہے اور تبرعہ پر ہوتا ہے تو اسی کو اختیار کیا جائے اور یہ ضرورت اس سے پورا کیا جائے اور اج کل ہر ملک میں تکافل کمپنیز ہے اور بین الاقوام تجارت میں بھی ان کی انوالمنٹ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے خدمات مؤثر نہیں یہ مل سکتی ہے بس توڑا سا تعارف اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے تو اگر تکافل کی صورت اختیار کرنا ممکن ہے تو اسی کو اپشن کو اختیار کرنا شہران لازم ہے اس لیے کہ سریح حرام کی بجائے ایک مختلف چیز کی طرف جانا یہ تو بہرحال ایک ضروری چیز ہے بہت سارے اہل افتا اس کے جواز کے قائل ہیں لیکن اگر کسی جگہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر انشورنس کو ایک قانونی مجبوری جہاں ہے تو وہاں تک اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن انشورنس میں یہ مجبوری آپ کی تو ہے کہ آپ انشورٹ کرایا چیز کو لیکن یہ نہیں یہ کہ جب چیز حلاق ہو اور اس میں جو کلیم آپ کریں گے تو ساری کی ساری رقم آپ لے کر خود استعمال بھی کر لے تو ایسی صورت میں یہ بتا جاتا ہے وہی اصول ہے کہ جو کلیم کی رقم ہے وہ حاصل کرنے کی تو اجازت ہے لیکن اس میں سے جتنی پریمیم کی ادائیگی ہوئی ہے صرف اس حد تک اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے اس سے جو اضافی مقدار ہوگی تو اس کو صدقہ کرنا یہ لازم ہوگا پریمیم کی ادائیگی سے مراد وہ جو نقصان ہوا ہے جو قسطے آپ نے ادائیگی ہے جو رقم آپ نے ادائیگی ہے جو اضافی مقدار آپ ذات استعمال میں نہیں لائیں گے اس کو صدقہ کرنا جو ہے لازم ہوگا جزا خیر بہت شکریہ ناظر مہترم یہ گفت بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے لئے بھی بہت زیادہ معلوم آتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رائے الحمدل اللہ اور آپ سب کے لئے بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی کروں گا تو بہت طویل شاید اس سے بھی ڈبل وقت ہمارا جائے گا مثلا ورچول اسسسٹنس یہ ایک بہت بہت بڑا ٹاپک ہے آج کل دنیا میں ہر چیز اتنی ڈیجیٹل ہو گئی ہے کہ آپ کی اسسسٹننگ بھی ڈیجیٹل ہو چکے ہیں اس کے مطلق ایمازون میں خاص سہولت موجود ہے چونکہ ہم ایمازون کی بات کر رہے ہیں اور دیگر بہت سری آن لائن فرمز میں بھی اس طرح بی ایس آر بی سیلر رینک یہ ایمازون کے بہت اہم یہ بی سیلر رینک کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ رینک ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم ہے اگر آپ دوسرے تیسرے پیج پر ہے تو اس رینک کے بڑھنے سے ہی آپ پہلے پیج پر آئیں گے تو اس کی میں شروع سے سوال کر لوں آپ کی اجازت سے میں مصاب سے سوال کروں گا ایمازون کا بیسٹ سیلر رینک یعنی بی ایس آر کہ آپ کے جو شاب ہے اس میں جو پروڈکٹ ساب بیچ رہے ہے تو جتنی زیادہ چیزیں بیچیں گے اور آپ سے کسٹمر بھی سٹسفائی ہوں گے تو اس سے آپ کارینگ بڑھتا ہے چیز بھی آپ کے صحیح ہو اور آپ کے بارے میں ریمارکس بھی صحیح آئے اور مصبت لوگوں کی رائے آئے تو اس سے آپ کارینگ بڑھتا ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ اگر آپ سامنے آمنے بیٹے ہے تو آپ آگے خود کو آگے لے جا کر سامنے کر سکتے لیکن جب ان لائن آپ آگے آنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اپنے طریقے ہیں تو اس کے لئے ایک طریقہ تو جنوین ہے کہ آدم اپنی محنت سے اور اپنی چیز کے معیار سے اور اپنی مطلب یہ کراپن سے آگے جائے اور بڑھے تو وہ تو یقینا مطلوب ہیں لیکن بعض لوگ اس کے لئے دوسرے ناجائز اور مصنوعی طریقے بھی اختیار کرتے ہے جس میں اہم طریقہ پراکسی مارکیٹنگ کا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لالج دی جاتی ہے کہ آپ جب ہم سے چیز خریدیں گے تو آپ نے مصبت ریمارکس ہمارے بارے میں دیئے ریویو آپ کا اچھا آیا یا اتنے سٹار میں دیئے تو جھوٹے طریقے اس کے لئے اضافہ انعامات بھی بعض اوقات لوگ لگاتے کہ ردی بیکار چیز ہے لیکن اس کے ساتھ انعامات کا لیبل لگا کر لوگ کو لالچ میں ان سے چیزیں خرید وائی اور پھر بعد میں مقدار زیادہ ظاہر کی تو اس کے لئے یہ طریقے خود امیزون تو اس میں چاہیے یہ کہ ان طریقوں سے اجتناب کیا جائے اس میں غلط بیانی بھی ہے دھوکہ بھی ہے اور یہ کہ کم ہمتی کی بات ہے اب اپنے محنت سے آگے نہیں جا سکتے تو اس سے بہت ہی معیوب چیز ہے تو غلط طریقے اس کے لئے اختیار نہیں کرنے چاہیے اور آپ رسک پر بھی ہے اگر آپ کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کا کروبار بھی بن کیا جا سکتا ہے اس کے لئے جنویل جو طریقے ہے وہ اختیار کیا جائے جو غلط طریقے ہے اس کا اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے اور جو بھی اس پر آپ نفع کمائیں گے تو اس میں دھوکہ کا پہلو یقینا ہو گا تو اس نفع میں بھی مطلب کراہت یقینی طور پر آئے گئے درست بہت شکریہ اچھا مجھے پھر ایک دو سوال لہتور کرنے کی اجازت آپ انعیت فرما دیں یہ جو ورشوال اسسسٹنس ہے اس حوالے سے بھی بتائی ایک ہوتا ہے فری لانس کسی کے لئے کام کرنا میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوں میرے پاس مطلوبہ ایکیپنٹ ہے یا میرے پاس مطلوبہ صلاحیت ہے اور میں وہ صلاحیت کسی اور کے لئے جو کسی اور ملک میں بیٹھا ہے دنیا کے کسی بھی کونہ بیٹھا اس کے لئے کام کر رہا تو کیا ورچول اسسسٹنس جو کہی جاتی ہے آن لائن مارکیٹنگ یا ای کام س کے منفکچرنگ کروائے کاروبار کا سبجیکٹ میٹر اس کو بنائے تو اس میں ایک ماہر کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے مختلف تجزیہ ہوتے پھر اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے سٹورج کے مسائل ہے شپمنٹ کے ہے پورا کاروبار سلکر ہے اٹھ دس بڑے بڑے اس میں کام کرنے پڑتے ہیں تو اگر آدمی خود نہیں کر سکتا یا سارے کام خود نہیں کر سکتا تو اس کو معاون کی ضرورت ہوتی ہے جس سے فیزیکل آپ کا معاون ہوتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے ہدایت لے کر آپ کے کام کرتا ہے تو آدمی آن لائن آپ کیلئے سارے کام کرتا ہے اور آن لائن آپ کو ضروریات ہے جو ریکوارمنٹس ہے وہ اپنی مہارت کی روح سے ان چیزوں کو پورا کر لیتا ہے اور آپ سے ایک تشویدہ معافضہ لیتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ بھی خود اس کی نگرانی کریں اور خود اس میں دخیل ہو سارا کام صورت ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں اس میں ورچول اسسسٹنس جو ہے ایک تو یہ ہے کہ میں خود کسی ضرابط کروں اور کسی کو ایزے ورچول اسسسٹنٹ رکھوں بعض کمپنیز بھی سرویس دیتی ہیں اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو کہ وہ ان کو ورچول اسسسٹنٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور پھر ان سے چارج کرتی ہیں تو ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں طریقے اختیار کیا سکتے ہیں کمپنیز اگر ایک منوفیکچرر ہے وہ اپنے باہر کو سہولت دیتا ہے تو اس کی طرف سے ایک ترغیبی چیز ہے اگر معاملے میں شرط نہیں ہے کہ آپ سے جب میں چیز خرید رہا ہوں تو آپ کی طرف سے اسسسٹنس بھی ان چیزوں میں ہونے چاہیے اگر یہ معاملہ کا حصہ نہیں یہ ایک طرف طور پر اس کی طرف سے ایک تبرع ہے تو ایک مارکیٹنگ ٹول ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کے بات نہیں شکریہ شریعت میں ہمارے ہاں یہ بڑی ہم نے فضیلت سنی ہے احادیث میں اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی کہ چیز کسی کو بیچ دیا اپنے گلے بندے کو پسند نہیں یہ کوئی مسئلہ ہوگیا تو واپس لے لو برکت کی خوش خبریاں اور ساری چیزیں ہیں تو ایمازان کے حوالے سے اگر ہم خرابی تو نہیں اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں بلکہ یہ کسٹمر پرینلی پالیسی ہے جس میں ضروری ہے کہ کسٹمر کو واقعی مطمئن کیا جائے اور وہ اگر واقعی مطمئن ہے تو تب اس کو چیز لینے پر مجبور کیا جائے اگر اس کو اتمنان نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ نامناسب ہوگا تو کچھ تو جنور اختیارات اس کو حاصل ہوتے ہے کہ ایک چیز جب اس نے تصویر میں دیکھی ہے تو جب فیزیکل یہ دیکھے گا تو یہاں اس کو شرعن ایک اختیار حاصل ہوگا تو صرف پالیسی نہیں ہوگئے مزون کی بلکہ شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ ایسے موقع پر اس شخص کو یہ اختیار حاصل ہے مزید یہ ہے کہ معاملے میں اگر میں آپ سے کوئی چیز خریدتا اور میں پورا مطمئن نہیں ہوں کچھ بعض چیزوں پہ بعد میں میں نے سوچنا ہے تو میں ابھی سے شرط لگا لوں کہ جب میں چیز آپ سے لوں گا لے لیتا ہوں تو اس میں مجھے تین دن کی اختیار ہوگا تو امام صبح رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے اس میں تو تین دن کی تحدید ہے لیکن صاحبین کا جو مذہب ہے جس پہ بہت ساری صورتوں میں فتوہ دیا گیا ہے اور یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے تو اس پہ یقیناً فتوہ دیا سکتا ہے تو ان کے نزدی کوئی بھی متعین مدت خواہو مہینہ دو مہینہ تین کیوں نہ ہو یہ تیک کیا جا سکتا ہے کہ اتنے وقت تک مجھے اختیار ہوگا تو یہ جو اختیار دینے کی پالیسی ہے یہ شہران آقلاً ہر لحاظ سے ایک اچھی پالیسی ہے اور اس میں کسٹمر کو یقینی طور پر اتمین حاصل ہوگا اور ظاہر ہے کہ جتنا اچھا مطمئن ہوگا تو آگے کاروبار کے لئے پھر وہ سوالات جو مزید بھی میرے ذہن میں تھے اور آپ کی طرف سے بھی تو ہم آپ کے ان سوالات کا انتظار ہر منڈے کریں جو مالیاتی مسائل سے متعلقہ ہوں گے یعنی آپ کو مالیات کے اعتبار سے تجارت گریلو جو آپ کے وراث وراث معاملات میں وہ معاملات جن مالیات سے تعلق ہے یا دیگر ان کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ پوچھ نا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹز بارے سوال لکھئے گا تو انشاءاللہ ہم ہر منڈے آپ سوالات کے جواب لے خدمت میں حاضر ہوں گے اور آج آپ نے سنا خاص اوپک اسی طرح سے ان کی واپسی کی شرط ہے اسی طرح سے انشورنس کے جو معاملات ہیں آن لائن اس کاروبار میں یہ سارے معاملات پر گفتگو ہوئی کوشش ہماری تھی کہ چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں خاص اور مفضہ میں جو بات کی پاکستان کے آن لائن بزنس کے جو کریں گے اور منڈے کو مالیاتی مسائل کے حل کے اندر کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ